اسٹرچنگ مٹیریل جیسے کہ اس میں موجود ہے الاسٹک ہوتی ہے اگر ہم اس کو اسٹرچ کرتے ہیں تو وہ کھٹ ضرور جاتی ہے لیکن واپس وہ اپنی جگہ پہ ہی آ جاتی ہے اور جتنی پہلو سے جگہ کور کی ہوتی اتنی ہی کرتی ہے اب اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ فورسز اگر اس میں بہت بھی لگائی جائے تو ایک حید ہے جہاں تک وہ الاسٹک لیمٹ ہوگی جہاں تک وہ اسٹرچ کر سکے گی اس سے زیادہ نہیں کر سکے گی اس سے کہیں زیادہ ہم فورسز رکھا لیں گے تو بھی سپرنگ اب سپرنگ کو دیکھتے ہیں یہ ہمارے ویٹ میں بھی ہمارے کام آتا ہے یا بائک وغیرہ ہے اس میں بھی یوز ہوتا ہے سائیکلنگ میں بھی یہ سب چیزیں رہنا یہ ہماری ایکسٹینشن کہلاتی ہے اچھا اب دیکھیں یہاں پہ جو سٹرچ ہو رہا ہے سپرنگ اور اپنی شیپ چینج کر رہا ہے یہاں پہ کھچ کر کے کیا ہو رہا ہے وہ ایکسٹینڈ ہو رہا ہے پھیل جا رہا ہے اور اس کی اگر فورس پوچھا جائے تو کیا ہے ون نیوٹن اور جبکہ گراف کے حساب سے دیکھیں کہ اگر ہم اس کا گین کرتے جا رہے ہیں تو یہ کیا ہے بڑھتا جا رہا ہے یعنی اس کی لیمٹ جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ہوکس لوگ یعنی جتنا زیادہ وزن پڑے گا وہ اتنا ہی نیچے کی جانے جاتا جائے گا پہلے لوڈ کتنا تھا کم تھا